رتلام جلے میں تیری سے بڑھتے کورنا مریضوں کو لے کر آگامی ساتھ مئی تک کلے جنتہ کرفیو گھوشت کیا گیا جس میں عطی آوشک سیواؤں کو چھوٹ دی گئی لیکن اس کے بعد بھی کچھ لالچی دکاندار پرشاہ سن کے آدیشوں کی دھجیاں اڑانے سے باس نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے پولیس پرشاہ سن کی ٹیم جاورہ میں چار دکانوں پر چارانی کاروائی کرنے کے ساتھ ہی دو دکانوں کو سیل کر چکی ہے ہم آپ کو بتا دے گی ساتھ مئی تک رتلام میں پرشاہ سن کے آدیش انسار کورنا کرفیو کو سکتی سے لاغو کیا جا رہا ہے اب جلے میں بے وجہ گھومنے والوں کی خیر نہیں ہے جس کا نظارہ شکروار کو دیکھنے کو ملا ہے جہاں کورنا کرفیو میں بینا کام گھروں سے باہر گھومنے والوں کے جاورہ شہر تھانے کے پراباری بی ڈی چوشی نے چمکر ڈنڈے لگائے ساتھ ہی چالانی کاروائی کی وہیں شہر کے گھنٹا گھر چوراہے پر پولیس نے روکا تو بحث کرنے والے تین یوکوں کو پولیس نے کان پکڑا کر دو درجن سے زیادہ اٹھک بیٹھک لگوائے جاورہ تحسلدار نے پولیس کے ساتھ مل کر شہر بھر میں کئی دکانوں پر چالانی کاروائی کی یہ دکاندار اپنی دکانوں پر دکان کو بند کر کے گراہکوں کو سامان بیچ رہے تھے پولیس اور تحسلدار نے ایسی چھ دکانوں پر کاروائی کی ہے جس میں سے چار دکانوں کے چالان کارٹے گئے اور دو دکانوں کو سیل بھی کیا گیا کورونا کے بڑھتے سنکرمن کو لے کے پرشاشن نے تھوڑے نیوموں میں بدلاؤ کیا ہے اور سبھی کا پریاسی ہے کہ کورونا سنکرمن کی چین ٹوڑ جائے اسی تاریت میں آج تحسلدار مہدے کے ساتھ رہ کے جو دکاندار نہیں مان رہے ہیں شہٹل لگا کے اور لوگوں کو سامان بیچ رہے ہیں وکرے کر رہے ہیں ان کے دو دکانیں سیل کی گئی ہے چالان بنا گیا ہے ایسے کل ملا کہ چار دکانوں کا چالان بنے ہیں دو دکانیں سیل ہوئی ہیں جو گھرا کھایا تھے ان کے ہی پان پانسو روپے کے چالان بنے ہیں اور موٹر سائیکل لے کے جو گھوم رہے تھے پانچ لوگوں کے چالان بنے ہیں اور ابھی کاروائی چل رہی ہے اور یہ ستت چلے گی کس طرح سے شکتی رہے گی یہ شکتی چالانی کاروائی سے بھی رہے گی دکانیں بھی سیل ہوگی ہمارا ادھے سے ایک ماتری یہ ادھے سے کہ ہمیں کورونا کی چین ٹوڑنا ہے سنکرمن سے شہر کو بچانا ہے